جی آن کریں سب دوستوں کو میترس اسلام کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل فارمس ٹیکنیکل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے پاس آیا ہے 220 وولٹ ایسی ائر کولر اس کے ہم ہنی کوم پیٹ چینج کرنے والے ہیں انہیں چینج کرنا بہت ہی آسان ہے میں آپ کو مکمل تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو چینج کرنا ہے پیڈ کو کھڑا کرنے کے لیے یہاں تین لوہے کی کلپ لگائے گئے ہیں جو زنگ لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا پرانا پیڈ دیکھیں اس کا کتنا برا حشر ہوا پڑا ہے اس میں مکمل طور پر ڈسٹ آگئی ہے جس کی وجہ سے اس کے سارے سپراک بند ہو گئے ہیں اس ائر کولر میں تین پیڈ استعمال کیے گئے ہیں تو ہم انہی کلپ کو استعمال میں لاتے ہوئے یہاں پہ پیڈ لگائیں گے اور وائر کی مدد سے ان کو اچھے طریقے سے یہاں ٹائی کریں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہیل نہ سکے تو طریقہ کار بلکل سمپل ہے یہاں پہ ہم نے پیڈ کو یہاں پہ کھڑا کرنا ہے اچھے طریقہ سے وائر کی مدد سے ٹائی کر دینا ہے تاکہ یہ بہت ہی مضبوطی سے یہاں کھڑا رہے اس کی جگہ ہم نئے کلپ بھی استعمال کر سکتے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو سمپل طریقہ بتایا جائے تاکہ آپ آسانی سے گھر بھیٹے اپنے پیڈوں کو اچھے طریقہ سے چینڈ کر سکیں اس طرح ہم نے لوہے کی تین چھوٹی چھوٹی وائر کاٹ لی ہیں اب ہم کیا کریں گے اسے کولر کی کیسنگ سے باہر سے اندر کی طرف لے جائیں گے اور اندر لے جا کر انہیں اچھے طریقہ سے ٹائی کریں گے اور ایکسٹرا وائر کو کٹر کی مدد سے ہم اسے یہاں سے کٹ دیں گے اضافی وائر کو ہم کٹر کی مدد سے کٹ دیں گے دیکھیں کتنی اچھے طریقہ سے ہمارا پیڈ یہاں پہ سیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جہاں سے پانی پیڈ پہ گرتا ہے وہاں سے ہم نے ایک انچ نیچے پیڈ کو فکس کرنا ہے بینہ پیڈ کے یہ دیکھنے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تو جیسے ہی اس میں پیڈ لگے گا دیکھیں اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے ہیں تو تینوں پیڈ ہم نے بہت ہی اچھے طریقہ سے یہاں پہ فکس کر لیے ہیں اس کے سامنے والے پیڈ کے کلپ بالکل ٹھیک تھے تو ہم نے وہاں پہ پیچ لگا کے انہیں اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا ہے اس سیر کولر میں دو انچ موٹا پیڈ لگا ہوا تھا تو ہم نے دو انچ کا ہی پیڈ لگایا ہے اگر آپ کے کولر کی کیسنگ بڑی ہے تو آپ اس میں تین انچ موٹا پیڈ بھی لگا سکتے ہیں اب باری آگئی ہے اس کے فرنٹ حصہ کو لگانے کی تو اس میں لگا ہوتا ہے یہ بلور والا فین اس کی تھرو بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو ابھی ہم اسے فرنٹ پہ فکس کریں گے اور اس کے بعد اسے آن کر کے ٹیسٹ کریں گے اس ائر کولر کے پیڈ چینج کرتے وقت وائرنگ کی جو برابلم ہے وہ بالکل بھی پیش نہیں آتی یہاں پہ دو سو بیس وولڈ کی یہ وائر ہے اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے اور اس ہمارے باکس سے الگ کر کے پیڈ لگانے کے بعد دوبارہ یہاں پہ اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اس کولر کی مجھے جو اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ ایک ہی تیر سے دو شکار کیے گئے ہیں یہاں پہ ایک ہی موٹر لگی ہے جس کے ساتھ یہ بلور فین لگا ہوا ہے اور اسی کی شافٹ کے ساتھ ہی یہاں پہ اس کا وارٹر پمپ بنایا ہوا ہے تو ابھی ہم اسے اندر لگانے سے پہلے یہاں اس کے وارٹر والے پائپ کو لگائیں گے اور ٹائی کی مدد سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے اسے اندر کھڑا کریں گے یہ اس کا پانی والا پائپ ہے یہ اوپر جا کر تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تاکہ برابر طریقہ سے تینوں پیڈوں میں اچھے طریقہ سے پانی کی فرامی ہو اس طرح سے اس کے پمپ کے اوپر اس کے پائپ کو چڑھا کے یہاں پہ ٹائی کر دینا ہے تاکہ یہ پانی کے پریشر کی وجہ سے اتر نہ سکے موٹر اور اس کے فرام کا پورا سیٹ اپ ہم نے کیسنگ کے ساتھ پیچ لگا کے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیا ہے اب ہم انڈ میں اس کی گریل والی شیٹ کو لگائیں گے اور باہر سے لگے ہو اس کے سبی پیچ اچھے طریقے سے سکڑو ڈرائیور کی مدد سے ٹائٹ کر کے اسے یہاں پہ فکس کر دیں گے دیکھیں ہماری وائر کے کنیکشن بھی بہت اچھے طریقہ سے ہو گئے ہیں ابھی اس کے آنم والے فرام کو بھی اس فرنٹ کے ساتھ فکس کریں گے اور اس کے سارے پیچ یہاں پہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے فائنلی ہمارے کولر کے پیٹ جو ہیں وہ لگ چکے ہیں اب بارے آگئے اسے ٹسٹ کرنے کی تو ہم جیسے اسے پاور آن کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں سے بہت زیادہ ڈسٹ نکلے گی جی آن کریں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ائر کولر کے کتنے آسانی سے ہنی پیٹ چینج کیے تو جب کبھی بھی آپ کے کولر کے پیٹ خراب ہوں تو آپ اس طریقہ سے بہت ہی آسانی سے ہنی چینج کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ